نمسکار دوستو ایک بار پھر سے آپ کا شواگت ہے کو ملی بلکل پھری تو چلیے شروع کرتے ہیں مہاوارت یوکوروں اور پانڈوں کے بیچ سمپتی ویباد کو لے کر لڑا گیا تھا بھگوان شریع کشن نے بہت پریاس کیے تھے کہ اس بیانک یوکوروں کو ڈالا جائے لیکن وہیں ٹل نہیں سکا جب مہاوارت یوکوروں اور پانڈوں نے سب ہی طرف کے راجاؤں کو اپنی طرف یود لڑنے کے لیے نیوتا بھیجا بھارت ورش میں آج جتنے بھی دیش ہیں سب بھارت ورش میں ہی آتے ہیں تو سبھی راجاؤں کو نیوتا بھیج دیا گیا اور کچھ راجاؤں پانڈوں کی طرف یود لڑنے کے لیے راجی ہوئے کچھ کوروں کی طرف سے یود لڑنے کے لیے راجی ہوئے لیکن ایک راجہ تھا اوڈوپی کا راجہ جو کسی بھی طرف سے یود لڑنے کے لیے راجی نہیں ہوا تھا وہ ہے جب یود شروع ہونے والا تھا اسے کچھ سمئے پہلے بھگوان شری کرشن کے پاس آیا اور بولا ہے بھگوان لگ بھگ سبھی راجہ دونوں طرف یود لڑنے کے لیے راجی ہو گئے ہیں اکیلا میں ہی بچا ہوں میں اس یود میں سبھی شینکوں کے لیے بھوجن کی ویوستہ کرنے کا جمعہ لیتا ہوں تب بھائیہ سوچ ویچار کرنے کے بعد بھگوان شری کرشن نے کہا کہ یہ تو آپ کے لیے بہت اچھا کاریہ ہیں تب اوڈوپی کے راجہ نے بھگوان شری کرشن سے کہا کہ اے بھگوان میرے ویچار میں ایک سنکہ ہے کہ اس یود میں پرتی دن لاکھوں شینک ویرگتی کو پرابت ہوں گے تو بھوجن کی ویوستہ کیسے ہو پائے گی اگر کسی دن بھوجن زیادہ بن گیا تو دیوی انپورنا کا اپمان ہوگا اگر بھوجن کم بن گیا تو شینک بھوکھے رہ جائیں گے یہ میرے من میں بہت بڑی شنکہ ہے بھگوان اس کا آپ سمادھان کیجئے تب بھگوان شری کرشن نے کہا کہ ہراجن اس کا سمادھان میں آپ کے لئے بہت شرل طریقے سے کر دوں گا تب بھگوان شری کرشن نے کہا کہ میں پرتی دن اُبلی ہوئی نونگ پھلیوں کے جتنے دانیں کھاؤں گا اس دن اتنے ہزار شینک ویرگتی کو پرابت ہوگے تب آپ کے بھوجن بنانے کی ویوستہ ٹھیک پرکار سے بنی رہے گی تب اڑوپی کا راجہ بہت پرشن ہوا اور بھگوان شری کرشن کو پرنام کیا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر پہلے ہی اس کے بارے میں آپ کو جانکاری تھی تو ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں آگے بھی ایسے ہی بنے رہنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنی بات ملتے ہیں